السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر چھ سو اکاتر منکرین حدیث کا ترد دور حاضر کا مسلمان سیرد تقیبہ کا اگم شدہ باب دعوت اکام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ تدوین حدیث کا عمل غیر سرکاری رہا حدیثوں کو مدون کرنے اور اس کو محفوظ کر کے ایک نسل کے بعد دوسری نسل تک پہنچانے کا عمل سرکاری سرکاری نگرانی میں قوی نہیں رہا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا اور نہ ہی خلفہ راشدین کے زمانے میں رہا بلکہ پرائیوٹ طور پر مختلف افراد اپنی ذاتی ذمہ داری پر ہی یہ کام جاری رکھتے گئے اس تدوین حدیث کے عمل پر سرکاری مہر ثبت بھی نہیں کی جا سکتی تھی اس لیے کہ ایک استاد کے درس میں آنے والے بالفرض دس پندرہ شاگرد تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے صلاحیتیں اقصہ نہیں ہو سکتی ایک ہی استاد کی بیان کردہ حدیث کو اس کے سامعین میں سے اگر دو شخص روایت کرتے ہیں تو اپنی اپنی مختلف صلاحیت کے فرق کی وجہ سے اس میں اختلاف پیدا ہو جانا یہ ایک فطری عمر تھا جس کو روکا نہیں جا سکتا تھا خصوصاً اس وجہ سے کہ بعض وقت لبز بل لبز حدیث کی روایت کرنی کی جگہ اس کا خلاصہ یا اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے ایسے نازک مقامات بھی آتے ہیں کہ لبز کے بدلنے سے مفہوم میں فرق پڑ جاتا ہے اسی طرح ایک آدمی کا حافظہ اچھا ہوتا ہے دوسرے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے یہ کسی ایک شخص کا ایک زمانے میں حافظہ ٹھیک ہے اس کے بعد مسلم بڑاپی کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے اور اس کے باوجود اپنے تدریسی کام کو جاری رکھتا ہے انہی وجوہات سے حدیثوں میں باہم تضاد بھی نظر آ سکتا ہے اس کی ایک وجہ تو وہی ہے کہ راوی سے گلتی ہوئی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء ایک حکم دیا اور بعد میں اسے کسی نہ کسی وجہ سے منسوخ کر دیا اور نیا حکم جاری کر دیا ان حالات میں علف صحابی کے پاس پہلے دن کی بات تو موجود ہے لیکن دوسرے دن کی بات یا دوسرے دن کی یا دوسرے مرتبہ بیان کی ہوئی بات موجود نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس کی بیان کردہ حدیث اور دوسرے شخص یعنی باند والے صحابی کی بیان کردہ حدیث میں اختلاف ہوں گا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض وقت امت کی صلاحیتوں کے پیش نظر یا کسی خاص یا کو سباک میں ایک حکم دے دیا جاتا ہے اور بعد میں اسے بدلنا پڑتا ہے اس کی ایک مثال ہم ارض کر چکے ہیں یعنی خجور کے نرح اور مادہ فولوں کو ملانے کا مسئلہ خود صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدان صراحت کے ساتھ اس کا حکم دیا بعد میں صراحتاً اسے منصوب بھی فرما دیا ایک اور مثال اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے وہ ہے قبر پرستی قبر پرستی انسانی سوسائیڈی میں ایک عام مرض رہا ہے عرب میں بھی اسلام سے پہلے اس کا رواج تھا آج بھی ہم میں یہ رواج پایا جاتا ہے غالباً اس کو روکنی کی گرس دے تاکہ آدمی قبر میں سونے والے سے مانگنے کے بجائے خدا سے مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت ہی کی ممانیت فرما دی کچھ عرصے بعد ان الفاظ کے ساتھ ان کو مقرر اجادت دے دی کنتو نہیتکم ان زیارت القبوری الا فضرو متفقن علیہ ترجمہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا کم میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا سنو اب تم زیارت کر سکتے ہو فائدہ اس دوسرے حکم کی وجہ یہ نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بدل گئی بلکہ یہ کہ سیاہ کو سباق بدل گیا قبر پرستی سے بے شخص روکنا چاہتے تھے لیکن قبرستان میں جانے سے جو عبرت ہوتی ہے یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک روز مرنا ہے تو کیا ہمیں اس کے لئے تیار نہیں ہونا چاہیے کیا ہمیں جھوٹ دگا بازی فریب وغیرہ پر ہی قائم رہنا چاہیے تو عبرت حاصل کرنے کی خاطر آپ نے اجازت فرما دی اگر حدیث میں اختلاف ایک طرف فرقہ وغارانہ ہے تو دوسری طرف ایک فرقہ کے انداز میں ہیں ان دشواریوں کو دور کرنے کے لئے ماہرین علم حدیث میں کبھی کوتائی نہیں کی اس کو انہوں نے مختلف تدبیروں کے ذریعے سے حل کیا مثلا ایک خصوصیت جو مسلمان ہی میں پائی جاتی ہے دوسری قوموں میں عملا غیر موجود ہیں وہ یہ ہے کہ روایت کو مکمل حوالے جات کے ساتھ پیش کرنا مثلا ہم آج سے چودہ سو سال پہلے کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یوں یوں کرو اب اگر اس روایت کا حوالہ نہ دیا جائے تو یہ روایت نہ مکمل ہوئی اس کے برخلاف اگر ہم بیان کریں کہ میرے استاد نے کہاں ہے اسے اس کے استاد نے کہ میرے استاد نے علف کہاں ہے اسے اس کے استاد نے با پھر اس کے استاد نے جیم تو اس طرح تمام استادوں کا نسلن بعد نسلن ذکر کرتے ہوئے کہیں کہ آخری استاد فلا فلا صحابی نے کہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو وہ یہ روایت اس کے حوالجات کی وجہ سے مکمل ہوئی چنانچہ یہ حدیث کی کتابوں میں ہر آدمی سطر یا ایک سطر کی جو حدیث ہوتی ہے اس کے شروع میں ایک لمبی فیرست ہوتی ہے کہ انفلا 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 مثلا بخاری جو قدیم ترین معلفوں میں سے ایک ہے ان کی حدیثیں بعض دفعہ تین درمیانی راویوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہیں اور زیادہ سے زیادہ نو تک گویا ڈھائی تین سو سال کے عرصے میں نو پشتے راویوں کی آ چکی تھی اور وہ اس بات کی تحقیق میں اپنی جانیں کھپا دے کہ یہ حوالہ مکمل ہے یا نہیں یہ ضروری ہے کہ ہمارے سامنے ایسی کتب ہوں جن میں ہر راوی کے سوانے موجود ہوں مثلا یہ بیان کیا جائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد علیف با جیم تھے اور پھر میرے سامنے ایک روایت آتی ہے جس میں عنفلا 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 کرتے ہوئے مثلا با یا جیم نامی شخص بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو اس کتاب کی مدد سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ سب راوی سقا ہے اور استاذ شاگرد رہے ہیں اس لئے یہ روایت قابل قبول ہے اس کے یہ بھی دیکھا گیا کہ ہر ایک راوی کا ذاتی کردار کیسا تھا اس لئے یہ بھی دیکھا گیا کہ ہر راوی کا ذاتی کردار کیسا تھا اور اس کا حافظہ اچھا تھا یا نہیں یہ بھی کہ اس کے استاذ کون کون تھے اور شاگرد کون کون تھے تاکہ اس قسم کی سوانے عنویوں کی مدد سے ہم استاذ کو جان سکے اور یہ معلوم کر سکے کہ راویوں کی تاریخ کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ واقعی صحیح یا فرضی ہے اس کے بعد علم اصول حدیث وجود میں آیا جس میں یہ بیان کیا جانے لگا کہ اگر حدیثوں میں ایسی باتیں نظر آئیں جو خلاف عقل ہوں یا حدیثوں میں فلا فلا عیب یا کمی ہوں تو ایسی صورتوں میں ہم کیا کرے کس طرح ان گتیوں کو سل جائے چنانچہ روایت اور درایت کے دو اصول مسلمانوں نے اختیار کیے روایت کے اصول کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ حدیث کو بیان کرتے ہیں آیا وہ بیان کرنے والے فرضی ہیں یا حقیقی قابل اعتماد ہے یا جھوٹ بولنے والے ہیں استاد شاگرد ہے یا نہیں یہ علم اصول حدیث روایت کی گئی حدیث کو کنٹرول کرنے یا جاچنے کا طریقہ ہے یہ علم اصول حدیث روایت کی گئی اور یہ حدیث کو کنٹرول کرنے یا جاچنے کا طریقہ ہے درایت درایت کے اصول کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے کہ حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے واقلا درست ہے یا نہیں فرض کی گئی ایک حدیث میں آتا ہے کہ مثلا شہر حیدر آباد میں فلاچید ہو گئی لیکن درائیتاً اس زمانے میں شہر حیدر آباد موجود تھا ہی نہیں یہ ذکر کیسے آیا لہذا ہم یہ نتیجہ اخص کریں گے کہ غالباً یہ صحوے کتاب ہے یہ کتاب کی کتابی گلتی ہے یا یہ کہ حدیث جالی ہے اس شہر کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیدر آباد بیان نہ کیا ہوں گا بلکہ اور لفظوں ہوں گا جو بگڑ کر حیدر آباد بن گیا ہوں گا یہ اور اس طرح کی چیزیں ہم درائیت سے معلوم کر سکتے ہیں اور ان اصولوں کے مطابق ہم ان دشواریوں کو حل کر سکتے ہیں جو حدیث کے اندر نظر آتی ہیں اسی طرح حدیث دو حدیثوں میں اختلاف کا مسئلہ ہوتا ہے ایک میں کہا گیا ہے کہ یہ کام کرو دوسرے میں ہے کہ نہ کرو تو ان دشواریوں کو جن طرح سے دور کیا جا سکتا ہے وہ علم اصول حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے مثلا یہ بات ممکن ہے کہ ایک حکم قدیم ہو دوسرا حکم جدید ہو تو جدید ترین حکم قدیم حکم کو منسوق کر دیں گا یا یہ کہ یہ ایک حکم خاص ہے دوسرا حکم عام ہے ایک شخص کو یہ کہا گیا کہ یوں کرو یا یوں نہ کرو اور دوسرے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو غرض مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم حدیثوں کے اندرنی دشواریوں کو دور کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ اور اس سے ہمارے علماء غافل نہیں رہے حدیثہ چودہ سو سال سے وہ اس پر توجہ کرتے رہے اور ہم آج اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیثوں کے صحت کو نانچنے کا جو وسیلہ یا تقیقہ ہمارے پاس موجود ہے اس کا عشرِ عشیر بھی کسی اور قوم میں نہیں پایا جاتا نہ عیسائیت میں نہ یہودیت میں ہم اپنے عیسائی بھائیوں کو ناراض کیے بغیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی انجیل پر اتنا اعتباد نہیں کیا جا سکتا جتنا ہماری بخاری مسلم اور ترمیزی پر کیا جا سکتا ہے کیونکہ انجیل کی تدوین انجیل کا تحفظ انجیل کا نسل بعد نسل منتقل ہونا اس طریقے سے عمل میں نہیں آیا جس طریقے سے حدیث کی کتاب میں عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے مثلا عیسائی علیہ السلام کے تین سو سال بعد تک انجیلوں کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں کہ کس نے اس کو لکھا کس نے اس کا ترجمہ کیا کس نے اسے نقل کیا اصل زمان سے یونانی زمان میں کس طرح کے حکم سے منتقل کیا گیا آیا کاتیبوں نے صحت کا التزام رکھا یا نہیں تین سو سال بعد چھار انجیلوں کا ذکر ہمیں پہلی مرتبہ ملتا ہے کیا ہم ایسی بلا سنت کتاب پر اعتماد کرے یا بخاری پر جو ہر دو سطری بیان کو بھی تین سے لیکے نو حوالوں تک بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے لیکن اس کا ثبوت کیا ہے کہ بخاری نے صحیح بیان کیا ہے دراصل یہی اعتراض پرویزی غامدی منکرین حدیث کا ہے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے خود سے گھڑ لیا ہو اور راویوں سے منصوب کر دیا ہو کہ مجھے علف نے با سے با نے دال سے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے ان کا یہ اعتراض اعتراض اقلا بلکل صحیح ہے لیکن حقیقتا بے بنیاد اعتراض ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن محدثین نے حدیث کی روایت کی ہے ان کی کتابیں بھی ہمیں موجود ملتی ہیں لیادہ بخاری پر ہمیں شباہ کرنے کی وجہ ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی مثال کے طور پر بخاری امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کی اور کہا کہ مجھے عبد الرزاق بن حمام نے بیان کی جنہوں نے کہا کہ میرے استاد معمر نے اس کو بیان کیا معمر نے کہا کہ مجھے میرے استاد حمام حمام بن منبع نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سن کر بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے امام بخاری کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے درمیانی روایتوں کا ہمارے پاس کوئی وجود نہ ہو تو ہم علمی نقطے نظر سے فرض کر سکتے ہیں کہ شاید امام بخاری نے جھوٹ کہاں ہو لیکن اگر ہمیں امام احمد بن حنبل کی کتاب مل جائے تو امام بخاری کے استاد ہے اور ان میں من وعن وہی حدیث انہی الفاظ میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر ملے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ امام بخاری جھوٹے نہیں ہیں کیونکہ امام احمد بن حنبل کے پاس واقعی وہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے امام احمد بن حنبل پر ہم شباہ کر سکتے ہیں اس وقت جبکہ ان کا بیان ہے کہ مجھے عبدالرزاق بن حمام رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا تھا اور عبدالرزاق بن حمام کی کتاب موجود نہ ہو الحمدللہ احمد بن حنبل کی مسند کی طرح عبدالرزاق بن حمام کی مسنف عبدالرزاق بھی دنیا میں موجود ہے اور چھپ کر شائع ہو چکی ہیں بعض حدیثوں کے متعلق تلاش کیا گیا کہ یہ کہاں ہیں وہ بلکل انہی الفاظ میں بیان کرتے ہیں جن الفاظ میں امام بخاری کے یہاں ہیں اسی طرح ان کے استاد معمر بن راشد کی کتاب الجامے ہمیں مل گئی ہے اس کے اندر میں وہی حدیث جو امام بخاری نے بیان کی تھی انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے اسی طرح ان کے استاد ہمام بن منبع کا صحیفہ بھی دستیاب ہو چکا ہے اور چھپ چکا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے جو چیزیں بیان کی وہ بلکل صحیح ہیں کیونکہ ان کی کتابیں جو امام بخاری کا ماخذ ہیں دستیاب ہو چکی ہیں اور ان کے اندر وہی الفاظ موجود ہیں ان حالات میں اقل کہتی ہے کہ بے وجہ شبا کرنا نامناسب بات ہے اقل کا تقاضی ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بیان کرنا حدیث بلکل صحیح ہے پھر کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں جن سے ایک دوسرے کی تزدیق ہوتی ہیں مثلا ایک دوسرے سلسلے اسناد سے امام ترمید رحمت اللہ علیہ نے وہی حدیث بیان کی ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ پچاس آدمی جو مختلف ادوار سے متعلق ہے جھوٹ پر پیشگیم متفق ہو سکتے ہیں متفق ہو سکتے ہیں غرض یہ ٹیکنکی اصول ہے جن کا استعمال حدیث کے متعلق کیا گیا ہے اور دنیا کی کوئی کتاب حتیٰ کہ مقدس ترین کتب توریت انجیل وغیرہ میں بھی یہ التزام صحت کا اتنا خیال نہیں رکا گیا جس میں حدیث کے متعلق ہمیں ملتا ہے فائدہ حدیث کا انکار کرنے والے کن کن باتوں کا انکار کریں گے آٹھ لاکھ محدثین اکرام کی جماعت ارقریزی آٹھ لاکھ محدثین اکرام کی جماعت کی ارقریزی نے عقائد عمل دعوت معاشرت سیاست مراسلت مغازی سب کو اپنی تحقیقی کتابوں کی آگوش میں محفوظ کر لیا ہے سارے دین کا انحصار حدیث نوی پر موقوف ہے حدیث کا انکار کرنا ہے صحیح ہے جیسے سارے دین کا انکار کرنا ہے جاری دور حاضر کا مسلمان موجودہ دور کا مسلمان علوم دینیہ سے وابستگی رکھتا ہے اور وہ مسلمانوں کے ہر عمل کو کتاب و سنت و سیرت تقیبہ کی روشنی میں دیکھنا چاہتا ہے چاہے وہ عمل عبادہ سے متعلق ہوں کہ دعوت و تبلغ سے معاشیات سے متعلق ہوں کہ سیاسیات سے متعلق ہوں اور جاننا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ مسلمانوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ دین اسلام سے کس قدر قریب ہیں یا پھر بہت دور مسجد کا امام ہو کہ حکومت کا منسٹر دعوت اکام کا ذمہ دار ہو کہ مدارس کے علماء سیاسی قائدین ہو کہ بازاری منڈیوں کے ماہرین یہ مسلمان تو ان سب کے عامال کا معازنہ کتاب و سنت و سیرت تقیبہ کی روشنی میں کرنا چاہتا ہے اور اور پر عمل کو اور ہر عمل کو کار خیر و کار سواب بنانا چاہتا ہے اس لیے سیکڑوں ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا موجودہ سیاسی دھانچا اور اس کے روز مرہ کے عمل کی شریح حیثیت کیا ہے ہمیں امانتاً ہر کام کی شریح حیثیت کو محققانہ طور پر بیان کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ سائلین کے حقوق ہوتے ہیں اور انہیں تشفی بخش معلومات مہیا کرنا علماء کا فرد منصبی ہوتا ہے اس لیے ایک ایک عنوان پر ہم صفحات کے صفحات لکھ دیتے ہیں اور یہ بھی حتمی بات ہے کہ مفاد پرستوں کو اپنے مفادات کی لگی رہتی ہیں اور وہ ہمارے مضامن کو حضم بھی نہیں کرواتے لیکن ہم ان کے ناراضگی کی خاطر کتمان حق کو کتمان حق تو نہیں کر سکتے اور نہ ہی مداہنت اختیار کر سکتے ہیں مسالحت پر مسائل کے بیان کرنے کو ترجیح دینا یہی متقدمین و علماء کا شیوہ رہا ہے مسالحت پر مسائل کے بیان کرنے کو ترجیح دینا یہی محققین یہی متقدمین و علماء کا شیوہ رہا ہے اور یہی مقدم ہے سیرت تگیبہ کا گمشدہ باب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے اپنے اہل و عیال کے لئے خطود آتے تھے عمر مؤمنین اپنے کم عمر نواسے پوتے کو ساتھ لے کر ان مجاہدین کے گھر جاتے گھر کی دہلیس پر بیٹھ کر گھر والوں کو خود خد پڑھ کر سناتے پھر جواب بھی لکھتے اتنی دیر میں نواسے پوتے گھر کا چکل لگا کر ذریعہ کا پتہ لگا لیتے اور آ کر اپنے دادا جان کو سب بتا دیتے حضرت عمر خانے پینے کی چیزیں تھیلے میں ڈال کر خود اٹھا کر لے جاتے اور ان گھر والوں کو دیتے گھر والے دعائے دیتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا عظیم امیر عطا فرمایا ہے آج کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ ان کے گھر والے تو اللہ کی رہ میں ہوتے ہیں مر ان کے پیچھے ان کے گھر کے ان کے گھر والوں کی اور ان کے کاروبار وہ مال و مطا کی خیر خبر لینے والا کوئی نہیں ہوتا صحیح حدیث میں ہے کہ جو لوگ اللہ کی رہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کی بیویا مقام پر رہنے مقام پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایسی ہے جیسے کہ ان کی ماں بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں فائدہ مقام پر رہنے والوں کے ذمہ ہے کہ وہ نکلے ہوئے ساتھیوں کے بال بچوں کی اور ان کے گھر والیوں کی ایسی خدمت کریں جیسے بیٹے اپنے ماں کی خدمت کرتی ہیں لہذا ان کی خیر خبر لیں ان کی نصرت کریں اسی طرح جو پرانے ساتھی دعوتی کام میں زندگیہ کھپا دیئے ہیں لیکن اب بڑے ہیں یا بیمار ہیں گھروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی بھی خبر ان کی بھی خیر خبر لیں جب یہ لوگ تندرست تھے تو ان کی تشکیل کرنے سمجھاتے تھے لیکن معذور ہو گئے تو انہیں کوئی سلام کرنے کو بھی تیار نہیں یہ بڑے افسوس اور محرومی کی بات ہے یہ بلند و بالا مقام یہ بلند و بالا کمال اخلاق والا دعوتی باب غمشدہ ہو کر رہ گیا ہے اس پر کوئی بولتا بھی نہیں اسے زندہ کرنا چاہیے لیکن اس پر عمل تو ہوتا ہوا نظر آتا ہے مگر مالداروں کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ لیکن عام تبلیغی لوگوں کے ساتھ یہ عمل مفقود ہے پہلے زمانے میں روز کی ملاقاتوں میں ایک جماعت اس کام کے لئے بھی بنائی جاتی تھی کہ جماعت مولانا صاحب امام صاحب مؤزن صاحب نماز صاحب اللہ کی رحم میں گئے ہوئے ساتھی وغیرہ سب کی خیر خبر لیتی تھی اور اللہ کرے پھر سے اب اللہ کرے پھر سے یہ عمل زندہ ہو جائے ہمارے اجتماعات کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے جاری فقد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کے